ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا گندگی اگر جسم پہ لگ جائے تو پانی سے دھولی جا سکتی ہے لیکن اگر اس دامن پر گناہ کے دھبے لگے تو اسے پانی سے نہیں دھولا جا سکتا کاش کہ ہمارے دل میں جتنی نفرت گناہ سے ہے جتنی نفرت گندگی سے ہے اس سے زیادہ ہمارے دل میں گناہ کی نفرت ہوتی اور آپ کو ایک بات بتاؤں ایک صحابی تھے حضرت سعاد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بکریاں چراتے تھے لیکن بکریاں پشاپ کرتی تھی تو لا شوری طور پر اس پشاپ سے بچ نہیں پاتے تھے حضور ان کے جنازے میں گئے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو ان کی قبر میں رکھا اور جب قبر میں رکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا حضور نے تقبیر کری یہ حدیث بہت قصر سے پڑھی جاتی ہے حضور نے تقبیر کری تسبیح پڑی حضور نے اور اس کے بعد چہرے پر خوشی کے آثار تھے صحابہ نے پوچھا حضور چہرے پر غم کے آثار کیوں تھے سکار نے فرمایا تمہارے اس نیک بھائی نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی جب تسبیح پڑی گئی تقبیر پڑی گئی تو قبر کشادہ ہو گئی نیک جس کو حضور کہیں اسٹیج کا نازم نیک نہیں کہیں نازم ازراد تو کسی کو بھی کچھ بھی بناتے ہیں کوئی افسانہ نگار نہیں کہ افسانے میں کسی کو نیک کہا جائے درامہ نہیں بلکہ جس کو نبیوں کا امام نیک ہے ہمارا ایمان ہے اگر کسی بندکار کو بھی وہ نیک کہہ دے وہ اسی وقت نیک ہو جائے کیونکہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے تو فرمایا تمہارے نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی اور سو تسبیح و تقبیر پڑی گئی تو قبر کشادہ ہو گئی تو قبر کیوں تنگ ہوئی تھی تو فرمایا کہ وہ پشاپ کے چھیٹوں سے یعنی جو بکریاں پشاپ کرتی تھی بکریوں کے پشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچنا تھا اس لئے قبر تنگ ہو گئی تھی صحابی اگر لا شعوری طور پر بکری کے پشاپ کے چھیٹے سے نہ بچے تو تعلیم امت کے لئے حضور بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی تو ہم تو گناہوں سے بھی نہیں بچتے ہم تو زنا کے عدو سے بھی نہیں بچتے ہم تو شراب کے عدو سے بھی نہیں بچتے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جنت کا سر تشکیت لے کر آئیں جنت کی سندے لے کر آئیں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا اور تم اپنی راتوں کی داستان جب اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے تو اللہ کے سامنے اپنی راتوں کی داستان کیا بتا سکو گے اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اس کے لیے بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے ماحول کی حوالے سے سنی دامت اسلامی سے مابستہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری جوانی محفوظ ہو سکتی ہے گناہ کے حوالے سے اس نوجوان نے گندگی کو اپنے بدن پر ملا اور ملنے کے بعد باہر آیا تو چونکہ گندگی تھی اس نے چلانا شکی ہے پاگل 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 اور اس کو نکال دیا گیا وہ چلے گئے گئے تو گھر جا کے غسل کیا غسل کرنے کے بعد دو رکت شکرانے کی نماز پڑے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا جو گندگی ملی تھی وہ تو صاف ہو گی لیکن سنو جب وہ شکر کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند میں تو خواب میں کیا دیکھا ایک بہت حسین و جمیل بزرگ موجود ہے اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا بزرگ آپ کتنے خوبصورت ہیں کون ہیں آپ تو آپ نے فرمایا یہ میں یوسف ہوں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف صدیق تو فوراں اس جوان نے کہا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے قرآن میں ایک زلیخہ نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کیسے بچے کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ اور کتنا عجیب ہے اللہ اکبر یوسف حسین ہے اور ان کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا کتنا حسین واقعہ ہے بلکہ زلیخہ نے تو سات دروازوں میں تالے بن کر دیے تھے جناب یوسف بھاگے تو زلیخہ سوچ رہی تھی زلیخہ کہ میں تو تالے بن کر رکھیں وہ بھی شاہی تالے لگا رکھیں یہ بھاگ کے جائے گا کہاں لیکن لوگوں نے آج یہ تاریخ بھی لوگوں کے سامنے موجود ہے زلیخہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت یوسف صدیق جیسے پہلے دروازے پہ گئے تالہ خود بکوٹ ٹوٹ کر کے گر گیا دروازہ کھل گیا دوسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرہ دروازہ کھل گیا زندگی یوسف بتا رہی ہے گناہ سے بچنا چاہوگے تو اللہ تمہارے لئے تالے بھی توڑ دے گا دروازے کھول دے گا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لئے راستہ نہیں راستے پیدا کرتا ہے ایک راستہ نہیں راستے پیدا کر دیتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا